کنگز گروپ کے زبیر خان پر پروپرٹی خبزہ کر لینے کا جھوٹا الزام آیت کرنے کا معاملہ مرہوم ڈاکٹر مزر الدین علی خان کی بیوہ اہلیہ آفیہ رشید خان پر آئی اب ایک مشکل کیونکہ کنگز گروپ کے زبیر خان نے بنجرہ ہیلز روڈ نمبر وارہ پر رہنے والی بیوہ خاتون آفیہ رشید خان کے خلاف اب خانونی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے ان پر ڈیفرمیشن سوٹ فائل کرنے کے لیے اپنے خدم آگے بڑھا دیئے اور پھر آفیہ رشید خان پر پچاس کروڑ روپے کا داوہ تک کا مخدمہ داخل کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے اس سلچلے میں کنگز گروپ کے ایک لائر سید زبیر احمد نے آفیہ رشید خان کو ایک نوٹیج بھی روانہ کر دیا ہے کیونکہ آفیہ رشید خان نے دو تین روز قبلہ کنگز گروپ کے زبیر خان کے خلاف میں ایک بیان دیتے ہوئے ان کی پروپرٹی پر خبزہ کر لینے کا جھوٹا الزامہ اعت کیا تھا اور اس وقت ان کا وہ ویڈیو بہتی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا اور پھر اس غلط ویبونیات خبر کو کئی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پوسٹ بھی کیا گیا اس کے علاوہ شہر حیدرواد سے پبلیش ہونے والے ایک انگلیش نیوز پیپر ڈیکن کرونیکل میں بھی اس خبر کو پبلیش کیا گیا جس کی وجہ سے کنگز گروپ کے زبیر خان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی اور پھر سوسائٹی میں ان کی ایمیج بھی متاثر ہوئی کیونکہ زبیر خان نے اپنے بیان میں بلکل یا طور پر یہ صاف کہہ دیا ہے کہ انہوں نے بیوہ خاتون آفیہ رشید خان کی کسی بھی پروپرٹی پر خبزہ نہیں کیا اور ان پر لگایا گیا وہ الزام بلکل یا طور پر جھوٹا ہے اسی وجہ سے کنگز گروپ کے زبیر خان نے آفیہ رشید خان کے علاوہ ڈیکن کرونیکل انگلیش نیوز پیپر اور دوسرے چار سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف بھی اسی طرح سے آکشن لینے کا اعلان کرتے ہوئے ان پر بھی پچاس پچاس کروڑ روپے کا ڈیفرمیشن سوٹ فائل کر دیا اور پھر آفیہ رشید خان کے ساتھ ساتھ ڈیکن کرونیکل کے علاوہ سوشل میڈیا کے چار پلیٹ فارمز کو بھی نوٹیسز روانہ کر دیا گیا اور اس معاملے میں کنگز گروپ کے زبیر خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان پر جھوٹے الزامات لگانے والوں کے خلاف خانونی ایکشن لیا جائے گا بس وقت کا انتظار ہے